میں نے ای بکس بنائی ہے کچھ فیبرک اور بیڈ لینڈ کی یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے ٹاول اور فیبرک کی بنائی ہے ٹاول اور باتھروپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبدیس ای بکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وار پریفت انڈ سپیکس پرپک کاسٹ سائزنگ کاسٹ فلانہ ڈھما کا پیس لینڈ اور یہ اور بیڈنگ کے سارے کانسپشن وغیرہ اور نوٹ اونلی اس میں سارے مینڈنگ چارجز اور سارے ٹرمز سپن سٹچنگ چارجز وغیرہ چاہے وہ تولیے کے ہوں یہ چاہے وہ آپ کے فیبرک کے ہوں بیڈ لینڈ کے ہوں باتھروپس کے ہوں سارے کانسپٹس یہ ایکسپورٹس کے بارے ہیں بتایا ہے فائننس کے بارے ہیں بتایا ہے بہت زبدیس ای بکس ہیں اس کے اندر صرف ریٹن ٹیٹوریلز نہیں ہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہر چپٹر دس بارہ چپٹرز ہیں سب کے اندر ویڈیوز ہیں ایک ہزار روپے کاؤسٹ ہے ابھی رمضان چل رہا ہے ٹوینٹی فائی پسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے سیونن فیفٹی سیونن فیفٹی روپیز کاؤسٹ ہے ایک بک کی اور آپ سیپریڈی بھی یہ بک لے سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر یہ واپس ایک ہزار روپے کاؤسٹ ہو جائے گی تو گائز کو خریدیں اچھا جی آج ہم جو کورس کر رہے ہیں وہ ہے ٹیکسٹائل پرنٹنگ کے بارے میں ٹھیک ہے نا دیکھو پرنٹنگ بسیکلی تین چار ترک مشینوں پر کی جاتی ہیں سوئر روٹری پرنٹنگ ہوتی ہے سکرین پرنٹنگ ہوتی ہے بزر پرنٹنگ ہوتی ہے فلیٹ بل پرنٹنگ ہوتی ہے ڈجیٹل پرنٹنگ ہوتی ہے فلانا دھما کا لیکن ہم آج کریں گے روٹری پرنٹنگ اور ڈائز بھی پیگمنٹ ڈائز لیتے ہیں اچھا ایک بات درانا چاہ رہا تھا میرا یہ پورا پیگمنٹ ڈائز کا ایک کورس ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کارک سائٹ نظر آ رہا ہوگا یہ پیگمنٹ کے بارے میں کہ پیگمنٹ ڈائز کیا ہوتی ہیں ڈائز کے بارے میں ہے پیگمنٹ کی پرنٹنگ ان ڈائز سے کیسے ہوتی ہے روٹری مشین کی اوپر وہ ہم آج بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ آج کرے گا چلے گا کورس اوکے گائیز اب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا پیگمنٹ پرنٹنگ کا کورس روٹری کی اوپر سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھو پرنٹنگ کیا ہے کپڑے کے اوپر ڈیزائن کو پرنٹ کرنا یہ ہے پرنٹنگ ٹیک ہے نا ایک مشین ہے اسے نام ہے روٹری پرنٹنگ روٹری پرنٹنگ اسے کیوں کہتے ہیں روٹری روٹری نکلا ہے روٹر سے روٹر نکلا ہے روٹیشن سے کوئی چیز گھومتی ہے یہ گھومتی ہے یہ گھومتی ہے نظر آرہا ہے یہ گھوم رہی ہے روٹری روٹیشن ہو رہا ہے روٹری پرنٹنگ روٹیشن کے ساتھ پرنٹ ہو رہا ہے اسے روٹری پرنٹنگ ایک بیسک کونسپ بتایا اب آجاؤ جلدی سے کہ اس کی پرنٹنگ کا طریقہ کیا ہے دیکھو اگر میں غلط نہیں ہوں بیس سال پہلے سارے کام کیے تھے یا تمہیں تو بتایا نا میں نے کہ میں نے تو آئی بی ایس ایم بی اے کیا ہے میں نے تو بی قوم کیا ہوا ہے میں نے تو وہ کبھی زندگی میں سائنس نہیں پڑی سارا تکھیل تجربے کا ہے اور یہ جو آپ کی ٹیکسٹائل انجنرنگ ہوتی ہے یا جو دوسری آپ کی فیلڈز ہوتی ہیں اس میں بھی جو پڑھے لکھے تجربے کار لوگیں وہی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی بس فرقی ہے کہ وہ کتابیں لکھ دیتے ہیں میں ذرا ویڈیو منا دیتا ہوں انپڑا ناڑی آدمی ہوں بھائی ذرا بات کو غور سننا اچھا جی اب روٹری پرنٹنگ کو ذرا سمجھو کہ روٹری پرنٹنگ ہے کیا اور ہم اپنے ایکسپورٹ مارکٹنگ میں اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں دیکھو روٹری پرنٹنگ میں کیا ہے تین چار سٹیجز ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیڈ کیم والا ہوتا ہے دیزائننگ کیڈ اور کیم کیڈ کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائننگ اور کیم کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ مینیفیکچننگ بیس سال پہلے بڑھتا واہ نمان بھائی واہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بیس سال پہلے بڑھتا آج بھی آتے ہیں ما شاء اللہ زہن تیز اللہ کا شکر ایسی بات نہیں زہن تیز ہے اوکی گائیس تو یہ کیڈ کیم ہوتا ہے اس میں ہم بسکلی ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں پھر ہوتا ہے ایک انگریونگ وہ جو سکرینز ہوتی ہیں وہ جو سٹروک والے جو مشین مناتے ہیں سکرینز مناتے ہیں اس پہ انگریف کرتے ہیں انگریونگ ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہے روٹری پرنٹنگ ہوتی ہے ایک دو تین یہ تین پروسس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب فرس کرو ہمارے پاس ایک ڈیزائن آتا ہے باہر کا ایسے ایک مثال دے رہا ہوں یہ اس کی لینٹ ہے یہ اس کی ویٹ ہے یہ ڈیزائن آتا ہے لیکن دیکھو تمہیں ایک بات سمجھنا پڑے گی روٹری میں اب غور سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ روٹری میں یہ دیکھو پرنٹ ہو رہا ہے نظر آرہا ہے پرنٹ ہو رہا ہے اس پرنٹنگ کس چیز پہ ہو رہی ہے یہ جو اس کی روٹیشن ہو رہی ہے جو سکرین ہے اس کی گول 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 گھوم رہی ہے اس کے اندر سے کلرز نکل رہے ہیں تو جو اس کے اندر سے کلر نکل رہا ہے اس سے پرنٹنگ ہو رہی ہے بات سمجھا رہی ہے اب جو بات کہنا جا رہا ہوں غور سے سننا بہت امپورٹنٹ ہے ایک ڈیزائن ہے جو ہم نے ڈیزائن بیسیکلی کیا ہوئے ایک شیٹ کو گول کر دیا یہی کیا ہے نا ہم نے تو جو ڈیزائن یہاں سے شروع ہوگا پرنٹ ہونا وہ یوں گھوم کے واپس یہاں پہ آئے گا پھر وہی ڈیزائن دوبارہ پرنٹ ہوگا یوں گھوم کے پھر یوں گھوم کے کیونکہ گول گول گھوم رہا ہے نا گول گول گھوم رہا ہے اب فرس کرو مجھے ایفل ٹاور بنانا ہے تو ایفل ٹاور جو یہاں سے شروع ہوگا تو یہ اس کی چونچ و لمبائی ہوتے 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 یہ اس کی بیس آئے گی سمجھا رہے ہو سمجھا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اس کو غور سے سمجھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے روٹری پرنٹنگ جتنا بڑا گولہ ہوگا اس کا جتنا بڑا ڈائیامیٹر ہوگا ڈائیامیٹر نہیں کہنا چاہیے ڈائیامیٹر کہتے ہیں ریڈیس کہتے ہیں ریڈیس ہوگا نا ابھی نے 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 نا 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 ریڈیس اب ہے اسے کہتے ہیں سرکمفرنس جتنا بڑا سرکمفرنس ہوگا اتنا ہی بڑا ڈیزائن بنے گا کومن سنس کی بات ہے یہ بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی اگر یہ بات سمجھ نہیں تو آگے جانا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جتنا بڑا سرکمفرنس ہے اتنا ہی بڑا ڈیزائن بنے گا یہ بات کو سب سے پہلے کونسپٹ کو سمجھ لو اب فرض کرو سرکمفرنس 32 سنٹی میٹر کا ہے تو میکسیم جو ڈیزائن سائز بنے گا یا تو 32 سنٹی میٹر کا بنے گا یا اس سے کم بنے گا یعنی مثال دے رہا ہوں یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا لیکن یہ نہیں بنے گا یہ نہیں بنے گا یہ نہیں بنے گا سمجھ آئی بات کیونکہ یہ سب 34 سنٹی میٹر سے بڑے ہیں اور یہ 34 سنٹی میٹر سے چھوٹے ہیں تو 34 سنٹی میٹر دیزائن تو اس کے اندر بن جائے گا لیکن 34 سنٹی میٹر زیادہ ڈیزائن نہیں بنے گا یاد سمجھ آئی اس کے لئے پر ہمیں سکرین بڑی کرنی پڑتی ہے دوسری سکرین ہوتی ہے 64 سنٹی میٹر کی اب ہم 64 سنٹی میٹر کی بن جائیں گے آرام سے بن جائیں گے لیکن یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن نہیں بنے گا کیا خیال ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے 91 سنٹی میٹر سرکنفرنس والی سکرین کو پر جانا پڑتا ہے وہاں تو یہ بن جائے گا آرام سے لیکن وہاں یہ نہیں بنے گا یہ نہیں بنے گا اور یہ نہیں بنے گا اتنے بڑے بڑے نہیں بنے گی لیکن روٹری پہ یہ بھی بن جاتے ہیں ابھی بتاتا ہوں تھوئی ذہر میں کیسے پہلے یہ چھوٹے والے کر لینا پھر بڑے والے پہ آتے ہیں اچھا بھئی اب درہ غور سے سمجھنا جو میں سمجھانے جا رہا ہوں بہت امپورٹن چیز ہے ڈیزائننگ کیا ہے سب سے پہلے ڈیزائن آ گیا باہر کے پاس یہ اس کا سائز ہے اب باہر نے آپ کو جو سائز دیا وہ اتنا بڑا سائز دے دیا اب باہر سے کہتے ہو کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں تو یہ آرام سے بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ سائز چھوٹا کر لے اب وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کو چھوٹا کر کے ڈیزائن میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو چھوٹا کر کے بنا لو تو ہم نے اس ڈیزائن کو اتنا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم نے ڈیزائننگ کی اور اس کے اوپر ڈیزائن بنایا اور وہ بن گیا آرام سے باہر سمجھ رہے ہو کیونکہ دیکھو میکسیمم نائنٹی ون سنٹی میٹر تک بن سکتا ہے اس سے اوپر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کا سرکنف جو روٹری کا سرکنفرنس ہے وہ میکسیمم نائنٹی ون سنٹی میٹر ہے اس سے زیادہ ہے نہیں تو بنی نہیں سکتا اور ڈیزائن آٹ ہو جائے گا ڈیزائن چلی نہیں پائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے میں نے باہر سے بولا کہ بھئی یہ میکسیمم میرا سرکنفرنس ہے اس کے اندر مجھے لانے تو میں نے اس کو اتنا چھوٹا کر لی اور سرکنفرنس میں لے کر آ گیا یہ تو ہو گیا میرا ایک ڈیزائننگ ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے کیا کرنی ہے لیکن باہر کہتا ہے نہیں بھائی مجھے یہی چاہیے اور مجھے روٹری پرنٹنگ پر ہی چاہیے کیونکہ میں بس پیسے نہیں ہے کہ میں روٹری سے ہٹوں گا پھر ہم کیا کریں گے اب غور سے دیکھنا غور سے دیکھنا اب ہم اس کو جو نارمل سرکنفرنس ہے ورٹیکل جسے لیندھ فور لیندھ کہتے ہیں لیندھ فور لیندھ لیند فور لیندھ نارمل سرکنفرنس وردی روٹری پہ تو مسکرین پہ تو نہیں بنا سکتے تو ہم اس کو کہیں گے وید فور لیندھ وید فور لیندھ پھر سمجھا رہا ہوں وید فور لیندھ یعنی ہم کیا کریں گے اس ڈیزائن کو یوں بنانے کے بجائے اس کو یوں 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 اور یوں کر دیں گے اب ہم روٹرییں بنائیں گے اب جو اس کی لیندھ تھی وہ اس کی وید بن گئی اور وید تھی وہ اس کی لیندھ بن گئی پھر سمجھنا اب جو اس کی لنھت ہی وہ اس کی وید بن گئی تو بھائی وید میں تو یہ جتنا سنٹی میٹر ہے یہ تو آرام سے روٹری میں بن جائے گا سرکم فرنس میں لیکن جو لینھت ہی جو اس کی لینھت ہی وہ اس کی وید بن گئی تو جو روٹری کی اپنی وید ہے وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے وہ تو میرا خلال سو اینج سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر میں سنٹی میٹر بن لوں دوسو دھائی سو تین سو سنٹی میٹر تقریباً چلی آتی ہے تو اس میں تو بن سکتا ہے اب یہ اس میں اس ط ایک wheatland printing ہی ہے سب سے پہلے یہ ہوتی کہ اس لازمک detective ایک معلوم طور پرکے اس لازم نوازلنے گزائل کے جہلان کو سمچانوں کو بخواستف ہے اب جیسے ایفل ٹاور ہے یا کوئی اور بلڈنگ ہے یا سٹیچی آف لیبرٹی ہے اس کے ایمیجز کو شارپ کرتی ہے یہ کیاڈ کیاپ ڈیزائننگ ہو رہی ہے ڈیزائن کو چھوٹا کرنا بڑا کرنا ساف کرنا فلانا ڈھما کا بیگراؤنڈ چینج کرنا کلرز اب فرس کو رہا ہے یہ ایسا کلر ہے اس کو چینج اب یہ اس میں سٹیل کا افیکٹ نہیں آرہا تو ڈیزائنر نے ایسا کر دیا کہ اس میں سٹیل کا افیکٹ آیا یہ ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ بہس آن کر دیا ہیں انگ замет وہ نہیں وہ جو ہیرے پہ نہیں وہ جو جو یار وہ خُدرتی پتھر ہوتے ہیں ethanol stones ہوتا ہوتا اس میں انگریو کرتے ہیں نام ان گریو رہی نہیں ہے לים انگریو کرنا ان گریو رہی انگریو رہی تو سمجھنا بہت ضروری ہے بی س انگریو رہی تک رہی حیرت اونسا اس جالی کہ آب غور سن виделиisk جس سے کلر کا جو paint ہے جو کلر کی جو ڈائی ہے وہ پٹ 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 کر کے باہر نکلتی ہے اب مجھے اپنا ڈیزائن بنانا ہے تو میں وہ تمام ہولز بند کر دوں گا جو ڈیزائن سے ہٹ کے ہوں گا یعنی فرزیمبل یہ ڈیزائن بنانا ہے اور یہ ہے تو یہ سارے ہولز میں بند کر دوں گا اور صرف یہ ہولز کھولے ہوئے ہوں گے تو آٹومیٹکلی جب ڈائیز اس سے پٹ پٹ کر کے باہر نکلے گی تو ڈیزائن آٹومیٹکلی یہ بنے گا تو اسے انگریونگ کہتے ہیں انگریو کرتے ہیں پھر روٹری پرنٹنگ ہے اس کے اندر یہ سارے پیگمنٹ ڈائیز اور ویڈ ڈائیز ریکٹیو جائز ہیں ٹاک 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 کر کے پرنٹ ہو جاتا ہے کہہ سمپل ہے تو یہ ایک بسکلی میں نے چھوٹا سا کورس بنایا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابھی اس کا تو پورا کورس آئے گا انشاءال اچھا بھئی تم لوگوں نے میری وہ ت کیوں میرے ہیں یہ میرے یوٹیوڈ کا چینل اللیگ کریں سبسکرائب کریں مجھے مشہور کریں آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم ٹیکسٹائل کا ٹیکسٹائل کی ڈیژیل پرنٹنگ ہوتی ہے روٹری پرنٹنگ کا کورس تھا ٹیکسٹائل کا اس میں کافی سارا آپ کو دیٹا Dennita's بتا رہ گیا آج ہم کریں گے ٹیکسٹائل کی ڈیژیل پرنٹنگ کے بارے میں دیکھو پہلے تو یہ پرنٹنگ کو سمجھ لو یہ جو پرنٹنگ ہوتی ہے نا اگر ہم روٹری پرنٹنگ اور اگر ہم دیجل پرنٹنگ کا مقابلہ کریں دونوں کا کمپیریشن کریں تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ چیز سے آپ کو دیجل پرنٹنگ ٹیکسٹائل کی سمجھ آ جائے گی بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھو ہم روٹری پرنٹنگ کا کورس کیا ہے اچھا یہ کورس ضرور کر لینا اگر آپ یہ کورس نہیں کرو گے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کورس کیونکہ یہ کورس سمجھ لو اس کا پری ریکوزٹ ہے روٹری پرنٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو سکرین چل رہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی لاسٹ ٹائم اس کے اندر ہر سکرین میں صرف ایک کلر نکلے گا کومن سینس کی بات ہے نا ایک سکرین میں ایک کلر نکلے گا ورن دو کلر مکس جائیں گے اب اگر فرض کریں چھے کلر کا ڈیزائن ہے ایسا ڈیزائن اب اس پر کتنے کل دینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کلر کا اگر ڈیزائن ہے تو چھے ذرا بات کو سننا بہت امپورنٹ باتانا جا رہا ہوں میں چھے کلر کے لیے چھے روٹری کے اندر سکرین لگیں گے اور ہر سکرین کا ایک ڈیزائن ہوگا اور ہر سکرین اپنا ایک کلر نکالے گی جیسے مثال دے رہا ہوں یہ پھول ہے پتی کا کلر یہ ہوگا تو پھر یہ سکرین یہ نکال رہی ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پھر دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھے یہ اس لئے کہ چھے کلرز ہوں گے تو چھے سکرین لگیں گے چھے ڈیزائنز بنیں گے دیکھو ہر کلر کا اپنا ڈیزائن ہوگا اگر ایک پھول کے اندر فرسکر چھے پتی آئیں اور ہر پتی کا جو کیا کہتے ہیں اس کا پیلٹ پیٹل پتی کیا کہتا فکر بے اچھا بہرحال جو اس کا روز پیٹل کہتا ہے اس کو شاید جو اس کا کیا کہتے ہیں کلر ہے چھے کی چھے کا کلر ڈیفرنٹ ہے تو پھر چھے سکرینز لگیں گی ہر کلر کی الگ سکرین لگے گی ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے میں نے تو راٹری میں سکرینز بنتی ہیں کلر خرچہ ہے مشین کلر خرچہ ہے لیبر کلر خرچہ ہے ڈائز کلر خرچہ ہے ان سو ان سو ان تو سب سے پہلی چیز جو دیجلل پرنٹنگ میں فرق آ جائے گا وہ یہ آ جائے گا کہ اس میں سکرینز بنتی نہیں ہے دیجلل پرنٹنگ ٹیکسٹائل بلکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے جیسے کاغس کی اوپر آپ پرنٹ کرتے ہو سیم کوئی فرق نہیں ہے جیسے کاغس پر پرنٹ کرتے ہو بلکل ویسی ہی آپ اس پر پرنٹ کرتے ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل سمپل بس فرق یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ڈائز یوز کرتے ہیں وہ ری ایکٹیو ڈائز یوز کرتے ہیں پیگمنٹ ڈائز یوز نہیں کی جاتی ہیں ری ایکٹیو ڈائز یوز کی جاتی ہیں اور زیادہ تر دیجل پرنٹنگ جو ہوتی وہ کارٹن فیبرک پر ہوتی ہے زیادہ تر یہ ایسے فیبرک پر جو سولیبل ہو یعنی سولیبل نہیں ہو سوری جو ڈائز کو پینیٹریٹ کرے اچھا پیگمنٹ ڈائنگ کا میرے ایک کورس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ بھی لے لو بہت امپورڈنٹ کورس ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کو ری ایکٹیو اور پیگمنٹ کا فرض سمجھائے گا پیگمنٹ ڈائنگ بیسکلی میں نے اس کو بتایا بھی تا میں ریپیٹ کرتا ہوں انسولیبل ہے یعنی پانی میں محلول نہیں ہوتی حل نہیں ہوتی اس لئے کپڑے کے اوپر وہ کوٹنگ تو بنا سکتے ہیں لیکن کپڑے میں پینیٹریٹ نہیں کرتے ہیں پیگمنٹ کا مسئلہ یہ ری ایکٹیو ایسا نہیں ہے ری ایکٹیو کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے لیکن بھائی ایک بات کو سمجھو پینیٹریٹ کس پہ کرے گیا پولیسٹر پولیسٹر پلاسٹک سے بانتا ہے اس پہ تو پینیٹریٹ نہیں کرے گی کومن سینس کی بات تو کورٹن یہ ایسا نیاشنل مٹیریل جس کے اندر پینیٹریٹن ایبیلیٹی ہو کپاس کے اندر تو ایبیلیٹی ہوتی ہے نا کورٹن فیبریک میں ری ایکٹیو ڈائز سننا ری ایکٹیو ڈائز کورٹن کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہیں آرام سے اس لیے زیادہ تر ڈیجیڈل پرنٹنگ میں کورٹن فیبریک چلتا ہے ری ایکٹیو ڈائز چلتی ہیں کونسپٹ سپس سمجھانے کی لیے بات بتائیے اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ پیگمنٹ ڈائنگ کا کورٹن پورا کر کے آؤ یہ ری ایکٹیو یہ راٹری پرنٹیں کورٹن کر کے آؤ کیونکہ دونوں کورٹن کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ یہ کورٹنٹ نہیں کرو گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو پہلی چیز ہوگی نمبر آف کلر کی کوئی خیاد نہیں ہے چھے کلر سات کلر بارہ کلر کی اچھا بھئی راٹری کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ بھئی کھلی کھلی ہے بھئی اس کے اندر بھی چھے سکرینز لگیں گی یا دس سکرینز لگیں گی یا بارہ میرے خیال زیادہ دا اٹھارہ سکرینز آتی ہیں پلس راٹری کا مسئلہ ہے کہ جب ایک کلر چلتا ہے تو کلر ایکیوریسی بہت امپورنٹ چیز ہوتی ہے کلر کلر پہ کبھی کبھی چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی ڈیزائن آؤٹ ہو جاتا ہے اسے ڈیزائن آؤٹ ہونا کہتے ہیں کلر کلر پہ چڑھ جاتا ہے یہ جو ڈیجلٹل پرنٹنگ ہے اس میں سب کسی ہی نہیں نہیں ہے بھئی وہ اس لائک کا پرنٹر وہ تو ایک پرنٹر ہے جیسے ہم کاغذ پہ پرنٹنگ کرتے ہیں کلر اس طرح کپڑ پہ کلر پرنٹنگ کرتے ہیں پرنٹنگ کی بات نہیں اور ڈیز کے اندر وہ ایبیلیٹی ہے جو پنیٹریٹ کر جاتی ہے ویسے دیکھو آگر ہم جب کاغذ پہ بھی ڈیجلٹل پرنٹنگ کرتے ہیں پرنٹر سے تو پنیٹریٹ ہی تو کرتے ہیں کاغذ پہ کاغذ بھی تو ایک نیچرل سبسٹینس ہے اس کے اندر وہ پنیٹریٹ جب ہی تو آپ اس کو یوں رگڑتے ہو تو نکلتا تھوڑی ہے پنیٹریٹ کر جاتا ہے رییکٹیو ڈیز تو خیر بہت سٹرونگ ہوتی ہیں وہ تو ایسی پنیٹریٹ کرتی ہیں رییکٹیو کے بارے میں کہ ساٹھ ڈیگری ٹیمپریچر پہ بھی اگر آپ دھوگے تو وہ بلیڈ نہیں کلے گا کاغذ پرن کا کپڑا اس پر پنیٹریٹ کر جاتی ہے یہ میں آپ کو پہلی چیز بتائیے تو اس میں اس میں زیادہ زیادہ دس کلر آرٹ سکرین دس سکرین بارہ سکرین بیس سکرین بیس نہیں اٹھارے سکرین زیادہ نہیں یعنی میکسیم اٹھارہ کلر اور اور لیپنگ ہو سکتی ہے کلر خراب ہو سکتا ہے ڈیجیٹل کے اندر بیس کلر پچیس کلر تیس اب یہ فوٹبال سٹیڈیم میں دیکھو پتہ نہیں کس آدمی نے کس طرح کی شرٹ پہنی ہوگی تیس پہتیس چالیس جتنے بھی کلر ہیں سب آ جائیں گے بڑے بڑے پوسٹرز آ جائیں گے دوسری چیز روٹری پرنٹنگ میں ریپیٹ ہوتی ہے میں نے بتایا تھا اگر آپ کورس دیکھو کہ اس میں ایک لیمیٹڈ ڈیزائن بن سکتا ہے چاہد میرے خواہل ہے 32 سنٹی میٹر 64 سنٹی میٹر یا 91 سنٹی میٹر اس کے اندر ہی بنانا ہے اس کے باہر نہیں بنا سکتے جیسے یہ پوسٹرز ہیں جتنے چاہو کلرز بناو جتنے چاہو کلرز بناو اور ریپیٹ جتنا بڑا پوسٹر ہو اب یہ جو ڈیزائن ہے یہ میرے خیال ہے 91 سنٹی میٹر سے تو بہت بڑا ہے یہ تو میرے خیال ہے ایک میٹر سے بھی بڑا ہے دیرڈ میٹر سے بڑا ہے دیرڈ میٹر مطلب 150 سنٹی میٹر تو جتنا بڑا چاہو نہ آپ اپنا دیزائن بنا سکتے ہو یہ آپ کو سمجھ آئی میری بات تو دیزائن کی ریپیٹ یعنی قید نہیں ہے ریپیٹ کی یہ دوسرا ڈیجیل پرنٹنگ کا لیکن ڈیجیل پرنٹنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو ایسا ٹیکسٹائل سٹوڈنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں ہمیں مجھے لوگ ایکسپرٹ کرتے ہیں ایک آدمی نے مجھ سے بولا رہو گئی ایکسپرٹ بننے میں نقصان زیادہ ایسا ٹھیک ہے میں نے ایکسپرٹ کو برا نہیں کہلا آگے چلو تم لوگ باتوں میں لگا دیتے ہو بندے کو بندہ اگر ٹاپک سیڈ جاتے ہیں اچھا کہاں چل رہے تھے بات تو بتاؤ تو دوسری چیزیں ایک تو ریپیٹ کا مسئلہ حال ہو گیا ریپیٹ کے کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر کلرز کی کوئی قید نہیں ہے تیسری چیز ایمیج کی شاپنس بہت زیادہ بتس ہوتی ہے اب یہ ایمیج میں اگر روٹری پہ بناوں گا تو وہ مزہدار نہیں بنے گا چاہے کتنا یہ ایمیج لائیو لگے گا جیسے لائیو لی چیز ہے کوئی چیز اندر ہو رہی ہے it's happening مزہ آتا خوبصورت لگتا ہے نا تو یہ والی تیسری چیز جو روٹری پرنٹنگ اندر آپ نے کرنی ہے نا اس کا کمال نہیں ہوتا ایمیج شاپنس میں فیبریکیشن کا بھی کمال ہوگا یاد ہے وہ جو میں نے کورس کہا تھا سنجنگ کا یہ دو کو سنجنگ کا یہ فیبریک اگر سنج یا ڈبل سنج ہے تو اس کے جو بھر ہے یعنی جیسے ایک روان کہتے ہیں وہ اڑ جائے گا اب روان اڑ جائے گا تو اس میں اکتم کلاس کی شاپنس آئے گی اگر فیبریک سنجد ہے یعنی اس کے روان جلے میں تو یہ یہ ایمیج ہے سمجھ لو بغیر شاپنس کے یہ ایمیج ہے شاپنس کے ساتھ یہ ڈیجیل پرنٹنگ ہے تو ڈیجیل پرنٹنگ میں زیادہ تر کپڑا جاتا ہے وہ ڈبل سنج یا سنجد ہوتا ہے ایمیج بہت خوبصورت بنتا ہے شاپ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیجیل پرنٹنگ کا میکانیزم دکھا دوں یہ مشین ہوتی ہے میرے خالے سب سے پہلے ریجانی والوں نے شروع کی تھی ریجانی نے پہلے روٹری بھی بنائی تھی ریجانی نے پھر یہ بھی بنائی تھی یہ اس طرح سے پرنٹ ہوتا ہے سیکشنل پرنٹ یہ بلکل ویسے ہی دیکھو کیسے پرنٹ ہو رہا ہے یہ بلکل ویسے ہی پرنٹ ہو رہا ہے جیسے آپ کا نارمل ارے یار وہ کاغذر پرنٹ ہوتا ہے کیا زبدس چیز ہے کیا زبدس ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اور کلرز کا اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ دیکھو انک ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے میرا ڈائنگ کا کورس دیکھ لو آر جی بھی ریڈ گرین بلو سیم دیکھ لو جا کے وہ کلر مکسنگ سے کلر بناتے ہیں بیٹھ کے کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا زبدس بنتا ہے اس کی کاؤس بھی اب سمجھ لو میرے لحاظ سے تقریبا اگر جیسے فور ایزیمپل بیس کا اٹھارہ کلر ہے چھ پیسٹل چھ میڈیم چھ ڈاگ ایک ایمیج کے اندر ایک سو بیس روپے پر میٹر سو کے پننے پر ہنڈرٹ کی ویت پر ایک سو بیس روپے پر میٹر میں ہو جائے گا میرا اپنا اندازہ ہے صرف ڈجیل پرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں اگر ایزیم پر میٹرے جیسے بات کرنے